بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سال کے عمر میں جوانپور سے نکلنا جوانپور سے داناپور داناپور کے واقعات داناپور سے کالپی کالپی سے چندیری چندیری سے مانڈا اور وہاں سے چاپنیا گل کے گجرات یا ایسا سے گجرات پھر وہاں سے جو سوخت مہاراشتہ کا علاقہ ہیں اور انگباد اور ابتباد کے علاقے کبر کرتے ہیں ممانہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کرناڈا کے علاقے میں جہاں پر گلگوڑا شریف کے واقعات آپ نشن نہیں پھر وہاں سے ڈابول بندر کی طرف مم ممانہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے لاس فکر سنا تھا گلبرگے کے بعد ممانہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم اصل جا رہے ہیں سی پورٹ کے واسطے وہاں سے آپ کو جہاز پر ساوار ہونا ہے اور وہاں سے حجر بیت اللہ کا آپ نے اللہ کے حکم سے ارادہ کیا ہے تو آپ نے نیشت سے یہ سن لیا ہے جہاز کا جو زفر تھا جو جہاز پر میری مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے وقت جب لوگوں کا حجوم دیکھئے اس وقت میری مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ ایک ہماتومی کے عالم میں سامنوں کو لیے ہوئی اپنے کھانے پینے کے سامن کو لیے ہوئی اپنی نشت کے واسطے جو دور دوب کر رہے تھے ان کو دیکھ کر میری مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم بحج رفتا خجائد خجائد خدا ہمی جانست بی آیت بی آیت یعنی اے حج اے حج کو جانے والے لوگ ہو کہ کہاں جاتے ہو کہاں جاتے ہو خدا یہی ہے ادھر آؤ ادھر آؤ آنا کے طلب دار خدائد خدائد جس کو طلب ہے وہ خد آ جائے آ جائے حاجت بطلب نہیں نیائیت نہیں آئے یعنی اس کو طلب نہیں ہے وہ نہ آئے نہ یعنی جس کو چاہے اللہ کا ادھار کرا دیں اس دعوے کے ساتھ آئے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا نیدار کا طالب ہے وہ آئے اور مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی ادھار سے مشرف ہو جائے اسی تعلق سے مثلا سعیت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنا ہوا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم پاس طلبگار کردگار ہوتا ہے اس پہ جلوے دیدار آشکار ہم طالبان حف کو خدا سے ملاتے ہیں پندار سے دوئی کے ابھی ہم چھڑاتے ہیں آئے ہیں ہم خدا کو دکھانے کے واسطے دل میں خیال حفتہ جمانے کے واسطے موہوم ہستیوں کو مٹانے کے واسطے دنیا کی علپتوں سے چھڑانے کے واسطے ہم سے ملا جو دلبر آفاق سے ملا ہم سے ملا جو حضرتی خلاخ سے ملا جو مہدی موض علیہ السلام سے ملا اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے وہ سیدہ سیدہ اللہ سے مل رہا ہے اس طرح حضرت سے جو ملاقات کر رہا ہے شرپی ایمان نصیب کر رہا ہے وہ اللہ سے مل رہا ہے امام مہدی موض علیہ السلام جو ہم سے ملا وہ جو ہے اللہ سے مل رہا ہے اس کے بعد اس کو پوراً اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے تو مہدی موض اللہ علیہ وسلم جو کوئی طالبِ مولا صلق لیا ہوا قدرہ مہمceğ میں مہدی مہدیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آتا ہے اور مہمءgeord میں مہدیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان قرآن سے مشرک ہوتا ہے یا تلقین سے مشرک ہوتا ہے یا دم مہم必یلی صلی اللہ علیہ وسلم آسداخل دے تے ہیں اسی وقت پر اللہ کا ادار سے مشرک ہوتا ہے سراخہ پرہ پکش ہے جس کو چاہے اللہ کا ادار کر رہے ہیں امام مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دم دیا تو اسی وقت سے اللہ کا جدار حاصل ہوتا ہے یا مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم بیان قرآن کر رہے ہیں اور زاری کر رہے ہیں تو آنکھوں کے آنسوں اگر کسی شخص پر جا گرے تو اس شخص کو بھی اللہ کا جدار ہو رہا ہے امام مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح کے چھٹے اگر کسی شخص پر جا گرے تو وہ بھی مص اور مدھوش ہو جاتا ہے امامنہ مہدی مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگر کا محبیل میں آتے ہوئے اگر کسی شخص کو لگ جاتا ہے تالیم مولا کو تو وہ بھی اطاقی نظار سے مشارب ہو جاتا ہے چونکہ آپ سنا کا خدا پکش ہے امامنہ مہدی مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم تالیبان ہے خدا کے واسطے دل آرام ہے دل کو آرام پہنچانے والے ہیں امامنہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ میں ہم نے پچھلی نشیز میں مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا تابت اللہ کے واسطے اپنے سفر میں ہوئی رونما جو واقعات ہوئے تھے اس کے اپنی تفصیل کوئی جو کس کے اپنی صیرت کی کرابوں میں آیا ہے امامنہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم مختصران امامنہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاز رکا مخام علم اللہ جسے کہتے ہیں وہاں پہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم تین روز ٹھہرے ہیں وہاں پہ آپ نے احرام بانا ہے اس کے بعد پھر امام مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں آپ کا جہاز جدا پہ رکا ہے جو جدا اس وقت کا اور آج کا بھی سی پوٹ ہے یہاں پہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آزمائش جو رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے اور ذہن کے بعد اولیاء اللہ علیہ وسلم سے بہت خاص اللہ والوں کو آزمائش ہوا کرتی فاقی کی آزمائش فاقی کی آزمائش جو بہت خاص خاص لوگوں کو ہوا کرتی تھی یہاں پہ عام خاص آزمائش اگزننگی کیونکہ سب سے بڑی جو آزمائش وہ فاقی کی بھوک کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ ابراہیم ان تمہیں نمرود کی آگ میں آزمائیں گے لیکن فاقے کی آگ میں نہیں آزمائیں گے کیونکہ ہمارے عزت اور زلال کی خصام ہم نے کائنات میں اس سے بڑی آگ نہیں پیدا چی فاقے سے بڑی آگ نہیں پیدا چی سب سے بڑی جو آزمائش ہے وہ فاقے کی آزمائش ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے ان واقعات کو پیش کرتے میں نکل جاتے ہیں لیکن ایک دین کی بھوک برداشت کرنے کے ملایت نہیں ہے تو جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا انعام ہے تو چونکہ گروہ مہدی کو سب سے بڑا انعام یعنی اللہ کا دیدار اللہ کی ذات اللہ کی رضا اس کی خوشنگی ہونا تھا اسی لئے سب سے بڑی آزمائش میں عام خاص مہدی 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 صلی اللہ کی صحابہ مبتلہ کے اور انہوں نے پورا اس پر اترا ہے تو جو مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ پہنچے ہیں وہاں پہ بہت کسرت سے مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ فکر و فاقہ ہوا ہے اور وہی پہ جدہ ہی میں امام انہ مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات جو انپور کے خاضی سے ہوئی جو الگ سے خچ کے واسطے آ رہے تھے تو جو مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال کہ حالت فاقہ سے مستر ہوئے ہیں کافی تکلیف میں ہیں تو انپور کے خاضی نے کہا آپ یہاں کے شریف سے یہاں کے گرنس سے جو ہے جو حاجیوں کے واسطے مقرر ہے آپ کچھ مواقع نہیں لیتے تو اسلام نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ کے سوال حرام ہے اسلام نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے پھر خاضی نے کہا کہ ضروری ہے لابودی ہے ضروری ہے تو مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاضی خدا لابودی ہے خدا ضروری ہے کیونکہ وہ باقی ہے اور ہر چیز پر آنی ہونے والی اسی لئے باقی کو طلب کرو تو اسلام بھائی فرمایا یاد رکھیں کہ خدا ضروری ہے کیونکہ وہ باقی ہے لیکن یہ عام لوگوں کے واسطے ہم لوگوں کے واسطے جب ہم بہت زیادہ جگلے تھے تو ہمارے واسطے نین ضروری ہو جاتی ہے ٹھوکے جاتے ہیں تو کھانا ضروری ہو جاتا ہے جب اپنے مقام سے دور ہو جاتے ہیں تو سفر سے واپس لوٹنا اپنے گھر کو لوٹنا ضروری ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے لیکن اللہ والوں کے واسطے ہر حالت میں دن اور رات خدا ضروری ہوتا ہے خدا ضروری ہوتا ہے اس لئے میں اسلام کا یہ فرمایا نے دیکھتے کہ خدا ضروری ہے کیونکہ وہ باقی ہے اس لئے باقی کو طلب کرو میں اسلام نے فرمایا اس کے بعد امامانہ مہدی مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم چند روز جدہ میں رہے اور اس کے بعد آپ قابت اللہ مکہ معظمہ میں آپ داخل ہوئے قابت اللہ ہے امامانہ مہدی مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کعبے میں ہوئی ہے کویا قابا کو اب یہ اللہ نے محفہ دیا ہے کہ اپنے قابے کو دیکھیں قابا عمانہ مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سمجھتے ہیں انا مِ نور اللہ وکن نشی scandal مِ نوری میں اللہ کی نور سے ہو ہر شہر میرے نور سے ہے ارشتا فرخ ہر چیز رسول اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے اور امامنہ مہدی مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم باتین رسول اللہ ہے ملایت مصطفیٰ ہے تو کعبہ گویا اپنے جس چیز سے وہ بنا ہوا ہے اپنی اصل کو دیکھ رہا ہے جس سے وہ بنا ہوا ہے اس کو کعبہ دیکھ رہا ہے کعبہ اپنے کعبے کو دیکھ رہا ہے اسی لئے اس کی مصورت کا عجیب عالم ہے جو آپ کو آگے معلوم ہوگا امامنہ مہدی مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں آمد ہوئی آتے ہیں امامنہ مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احرام کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں تو فوراں آپ نے وہاں پہ قابت اللہ کا تواف کیا مشہور واقعہ تھے یہاں کی جب امامنہ مہدلے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ بندگی میرا شاہی نظام دریائے ویدت آشام رضی اللہ تعالیٰ نو جو میں اسلام کی چوتھے صحابی ہیں اسلام نے اسے دریائے کیا کہ بھائی نظام تمہیں اسے پہلے بھی قابے کو آئے تھے یعنی میں اسلام سے مناقعات سے پہلے قابے کو آئے تھے دیکھیں جب تصدیق مہدلی کا فرق دیکھیں امتیاز یہ فرق یاد رکھنا دیکھیں میں اسلام نے سوال کیا کہ بھائی نظام تمہیں اسے پہلے بھی قابے کو آئے تھے تب میں اور اب میں کیا فرق دیکھتے ہو تو بندگی میرا شاہی نظام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جی اسے پہلے جب قابے کو آیا تھا تو صرف مکان کو دیکھاں اور اب انکار کے ستے سے مکین کو بھی دیکھتا ہوں یعنی خدا کو بھی دیکھ رہاں صاحب مکان کو بھی دیکھ رہاں اور یہ بھی دیکھ رہاں ہوں کہ کعبہ میراجی کا تواف کر رہا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فل یا بدو رب حاضل بے یعنی اس گھر کی رب کی عبادت کرو یہ کہتا ہوا آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آپ کا تواف کر رہا ہے محمد عمیقی موضوع صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ سکتے ہیں اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی ہیں دیکھنے والی آنکھیں بھی ہیں تم دیکھ سکتے ہو اور تم سن سکتے ہو اور دیکھیں یہ تواب جو ہوتا ہے وہ محبت میں وارج آتے ہیں کوئی آشق سے معشوق کے گھر کی کہفت پوچھیں اللہ نے کعبے کو اپنا گھر کہا ہے تو ہم جو ہے اس کے گھر کا تواب کرتے ہیں اپنے مالک کے گھر کا تواب کر رہے ہیں اور کعبہ جو ہے اپنے مالک کا تواب کر رہا ہے جس سے وہ بنا ہوا ہے خوشی کے عالم میں امام مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توافت ہے تو تواف جو ہے وہ خوشی کے عالم میں وارد آتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب جو ہے آپ نے بھائی چارہ خائم کیا ایک انسار صحابی کو اور ایک مہاجر کو آپ جو ہے بھائی کا جو ہے رشتہ بنایا تھا تو ہر ایک کو جو ہے ایک صحابی کو ایک صحابی کے جو ہے رشتہ دار بنائے گیا بھائی بنائے گیا تو جب حضرت علی کی واسطے کوئی باقی نہیں تھی رسول اللہ نے سب کے واسطے ایک بھائی مقرر کیا ہر مہاجر کے لئے ایک انساری بھائی مقرر کیا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی کو تو وہ کہا علی تم میرے بھائی ہو اس جہاں میں اور اس جہاں میں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوش مسرد میں رسول اللہ کا تواف کیا ہے جب رسول اللہ نے یہ بشار کی ہے کہ علی تم میرے بھائی ہو یہاں بھی اور وہاں بھی تو رسول اللہ کا طواب اس وقت پہ مسارکلی خوشی میں حضرت علی رضی اعطاء نے کیا ہے تو خوشی میں وہاں پہ کعبہ طواب پر رہا ہے محمد علیہ السلام کا جس کو یعنی ہے کہ اُستاذ موتر مزرد علیہ السلام کی صیرت لگی ہے اچھی مرقع نگا رہی ہے بس اب جو سینوں میں جو چلتی ہے اس میں سے اس واقع کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لیکھتے ہیں کہ ارکان حج ادا کیے اصحاب اور امام پوچھا حضور شاہ ملایت نے اے نظام ایک بار حج کا کر ہی چکے ہو تم انسرام دیکھا جو فرق تم نے بیان کیجئے تمام فرمایا پہلے آتے تھے دیوار ادھر نظر اب دیکھتا ہوں مالک کعبہ کو جل وگر پھر ارض کی حضور کی صحبت کا ہے اثر حاصل ہوئی ہے آپ کے خدموں میں یہ نظر گواب ہے تواف میں یا شاہ بہر و بر پر آپ کے تواف میں کعبہ ہے سربسر کعبے کا ہے اشارہ تمہاری طرف شہا فلیہ حضو کی کعبے سے سنتا ہوں میں صدا دیکھو تو کیا امام زمان کا مقام ہے کرتا تواف جن کا کہ بیت الحرام ہے ایسا بھی کیا زمانے میں کوئی امام ہے کیوں کر نہ ہو کہ مہدی زی احترام ہے کعبہ گیا تچل کے کہ آتی ہے رابیہ مہدی کا گر تواف کیا تو عجب ہے کیا ہوا چل کر گیا تھا یہ بیوی رابیہ بسری رحمت علیہ علیہؑ کے استغبال کے باستے جنہاں پہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا گر تواف کیا تو عجب ہے کیا مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ تقریر سے پہلے سنی ہے جو نہیں سکتی جو اعتراض ہوئے تھے اس کے پر تفصیل ہے پوری آپ سن سکتے ہیں دوبارہ وہ ویڈیز یوٹیوب پہ جاکیں جہاں پہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواف کعبہ کے اوپر جو تواف کیا ہے اس کے پر تفصیل سن سکتا ہے سنت اللہ علیہؑ کے لیے کعبہ کا استغبال کرنا اولیہ کے واسطے کعبہ کا تواف کرنا بلکل جائز ہے یہ جو ہے آپ جو باس پورا جو ہے تمام دلائے سے جو ہے ثابت کیا گیا ہے سنی مینسٹریم حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ کعبہ تول اللہ کا تواف کرنا ایک ولی کا تواف کرنا کوئی معمولی کوئی عجیب بات نہیں یہاں سے جو ہے اولیہ کے سردار ہیں خاتمِ ولایتِ محمدیہ ہیں امام مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس کے بعد سب سے اہم ماخیہ جو موظمہ میں ہے امام مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم حد سے فارع ہونے کے بعد نو سو ایک ہجر چل رہی ہے یہ یادر کیے نو سو ایک ہجر امام مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر اس وقت چوپن سال ہے ففٹی فور عیرہ صاحب کی عمر ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ مہدی مخامِ ابراہیم اور رکنِ یمنی کے درمیان بیعت لیں وہاں سے دعویٰ کریں گے اور ان سے جو ہے بیعت نہیں جائے گی اسی طرح امام مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حد سے فارع ہونے کے بعد آپ نے مر پر اپنے اسلام سوار ہوئے مخامِ ابراہیم اور رکنِ یمنی کے درمیان تہر کر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور آخر میں فرمایا من اتبعانی فا ہوا مومن جس نے میری اتبا کی وہی مومن ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کی یہ ہے یہ الفاظ مثلاً یہ دعویٰ کی یادہ چیئے محیم عظمہ کا جو دعویٰ ہے اس کی یہ الفاظ ہے من اتبعانی فا ہوا مومن جس نے میری اتبا کی وہی مومن ہے اس کے بعد کئی جو ہیں صحابہ بیعت کے واسطے آگے آئے تب مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو صحابہ کی بیعت لی بندگیمیا شاہی نظام رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بندگیمیا خاضی اللہ دین بدری رضی اللہ تعالیٰ اور بعض روایت میں ہے کہ ایک عربی کی بھی مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت خاضی خضر صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عربی کی شکل میں آئی تھی لوگوں نے پوچھا کہ یہاں مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعویٰ کیا ہے مگر آپ صرف بیعت صرف دو لوگوں سے لی اگرچہ دوسرے لوگ بھی چاہتے تھے کہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر بیعت ہو لیکن مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو خط بیعت لی ہے اس وقت مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کا حکم یہی تھی حکم بھی یہی ہے کہ تمہارے دعوی پر یہ دو گواہ شرعی کافی ہیں پہلے میں اسلام نے خاضی سے پوچھا کہ خاضی گواہ شرعیت میں گواہ کتنے کافی ہوتے ہیں حاضر گواہ کتنے کافی ہوتے ہیں تو خاضی نے جواب دیا یہ دو گواہ کافی ہیں کسی بھی دعوی کے واسطی تمہیں اسلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ تمہارے دعوی پر یہ تو گواہ شرعی کافی ہے چونکہ حکم خدا ہوا تھا کہ اے سید محمد ایسے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے سید محمد بکے معظمہ میں رکن و مقام کے درمیان تمہارے دعوی مہدیت کا مقام ہے وہاں پہنچ کر دعویٰ کرو بس بندہ ہوتی ہے امرِ الٰہی اس کے پسنددہ تو گواہوں کے روبرو یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم کی بنا اس کے پسنددہ جو جو اللہ کے پاس پسنددہ ہیں گواہوں کے روبرو دعویٰ کر کے ان سے بیعت لی غرض اس طرح سے مطابقہ پہ بشارت وہ پیشنگ ہوئی یعنی یہ ضائعی علمہ کی المہد لکھ رہے ہیں یہاں پہ حدیث کو لائے دارا ہے کہ بلکل وہ حدیث سے محش ہو رہا ہے جہاں پہ ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ نے وہ نا پسند کریں گے اور کافی لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے بیعت کرنا لیکن محسلام بیعت نہیں کریں گے نہیں لیں گے کہ وہ نہیں ساپ رسولزم اسی طرح یہاں پہ کافی لوگ چاہتے تھے کہ محسلام کے ہاں پہ بیعت کریں لیکن محسلام نے اللہ کی حکم سے صرف دو کی بیعت لگی مطلب گواہیں کی طور پر دو کی بیعت لگی مگر وہ بیعت کو نا پسند کریں گے اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے کو آپ کا پسند نہ کرنا یہ دلیلیں بندیت ہیں ساپ ساپ جیسا رسولزم کی حدیث مبارک آئیے اسی طرح یہاں پہ امامانہ مہدی مہد علیہ السلام کا واقعہ پیش ہوا ہے اس کے بعد مکہ موظم آئی کا واقعہ ہے یہاں پہ امامانہ مہدی مہد علیہ السلام نے جب دعوے مہدیت پیش کیا تو کافی 901 اجری دیادہ کیے یہ بھی ایک دیادہ کیا لیکن رسولزم کی آدیث میں آیا ہے کہ مہدی بات ظہور مطلب بات دعوے 9 سال یا 7 سال یا 5 سال زندہ رہیں گے اس دعوے کے بعد امامانہ مہدی مہد علیہ السلام کی حیات مبارک آئیے 901 اجری دن 901 اجری میں آپ پہ دعواء ہوا ہے پیر کے دن جیسا کہ رسولزم نے پیر کے دن دعواء کیا اسی طرح امامانہ مہدی مہد علیہ السلام نے بھی پیر کے دن آپ نے دعوے مہدیت کیا 901 اجری دن اور یہ کہنے لگے آپ اسے چمیگو ہی کرنے لگے کہ اس ہندی سید نے بہت بڑا دعواء کر دیا ہمیں چاہیے تاپنی مجلس میں کہنے لگے کہ تب ہی ان سے بحث کر دیں پھر بعد میں بسکس کرنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنی مجلس میں بلائے جائے اور ان سے بحث کی جائے اب ایک عالم نے اکی کہا مہارد علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہم ان سے بحث کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ ایک روز ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ آج سید کی ہم تعظیم نہیں کریں انہوں نے کیونکہ محمد علیہ السلام کا آپ کا ایسا دب دبا تھا جسا رضون کا ہوتا ہے اسی طرح امام علیہ السلام جو مجلس میں آتے تو خود بخود یہ نوک اڑ جاتے تھے چاہتے نہ چاہتے ہوئے تو ایک روز وہاں کے علماؤں نے ریکیا تھا کہ آج ہم سید کی تعظیم نہیں کریں تو یہ تعظیم یہ تیہ کر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں امام علیہ السلام اکیلے اس مجلس سے گزرے وہ لوگ نہ صرف محید اسلام کے چہرے کو دیکھ کر اٹھے ہیں بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر محید اسلام کے چہرے کو دروت پڑھے لگے اور محید اسلام بغیر توجہ کیے کہ وہاں سے چلے گئے ان کی طرف محید اسلام نے توجہ نہیں کی تو وہ عالم نے کہا کہ ہم تو یہ سنت کر گئے تھی کہ ان کو تعظیم نہیں دیں گے لیکن ہم نے نہ صرف تعظیم دی بلکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دروت پڑھا شروع کر دیا تو بھنا ہم ان سے دعوی محید کے اوپر کیسے بحث کر سکتے ہیں ہاں مکہ ہم ان سے دعوی محید پر بحث کریں گے اور اگر انکار کریں گے تو کفرم پڑھیں یہ سنت کر انہوں نے وہاں پہ محیدی محید صلی اللہ علیہ السلام سے بیعت نہیں کی بہرحال اس کے بعد امام محیدی محید صلی اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے اوپر پھر کافی روز تک فقر و فاقہ رہا ہے بڑی آزمائش رہی فقر و فاقی کی امام محیدی محید صلی اللہ علیہ السلام مکہ موظمہ میں بعض روایتوں میں تین مہینے یا چھے مہینے یا نو مہینے محید صلی اللہ علیہ السلام کا مکہ موظمہ میں خیام منا بتایا گیا ہے امام محیدی محید صلی اللہ علیہ السلام مکہ موظمہ یہی میں ہے یہاں پہ کافی صف فقر و فاقہ ہوا ہے ساٹھ اٹھ روز ہو چکے ہیں صحابہ محیدی کے حلق خوش ہو چکے ہیں بند ہو چکے ہیں بندگی میں صلی اللہ علیہ السلام ہمیشہ ہم Office صلی اللہ علیہ السلام اگر سوال لے جانا ہوتا تو میں اسلام کے برادر نظبتی بندگی میں صلی اللہ علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو یہاں کی شریف مکہ سے کچھ مانگ کے لاتا ہوں اگر آپ اجاز دیں گے تو ان کے لاتے ہیں کیونکہ ان دن کے پاکے کے بعد حرام شریف شریعت میں ہلا ہو جاتی ہے تو میں اسلام نے سوال کیا ہے ساتھ اور روز کا پاکہ ہو چکا ہے میں اسلام کے اوپر تو کافی اور زیادن کا پاکہ ہے تو میں اسلام نے سوال کیا گیا تو میں اسلام نے منع کر دیا سوال کا میں سے اور حضرت بلندگی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہی آپ کا اتفاقاً بازار سے گزر ہو رہا تھا اور شریف مکہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا جو مکہ کا گورن جو بھی تو آپ نے اس کو صرف یاد دیا نہیں کہ تو اورپی یاد دل آیا ایک کان کے باستے آتے کہاں کہ آیا تمہارے پاس کچھ اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں کا حق ہے تو وہاں پہ جو مسافروں کی جماعت ہے وہ فاقے سے استرار کی حالت میں ہے اگر کچھ اللہ کا حق ہے تو انہیں پہنچا دو تو فوراں چریف مکہ نے اس وقت کے جو ابراہیم نے سکھے تھے چند سو تکے جن کے جو ہے حضرت بندگی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے لِللہ حق تا کی بندگی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سکھے اور روپی وغیرہ لیے ہوئی مہینہ مہینہ السلام کے پاس آیا کہا کہ مرادی خدا نے دیا تو میں اسلام نے فرمایا کہ خدا نے نہیں دیا ہے بلکہ تم مان کر لیا تمہارے لئے مباہ تمہارے لئے جائز ہے بندہ توقل کا دعویٰ کرتا ہے بندے کے لئے خدا کافی ہے تو میں اسلام نے فرمایا یہ تمہارے لوگوں تم لوگوں کے لئے جائز ہے اس وقت میں اسلام نے اس پیسے کو استعمال نہیں کیا ہے اس کے بعد دنیا سے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان پیسوں سے جو وغیرہ خریدا اور کچھ آش بنائی پہلے لیکوڈ بنایا گیا پاکہ جو بھی ہوتا تھا اوپر غزرہ دن کے پاس تو سب سے پہلے ان کے حلق سوک جاتے تھے وہ سولیڈ فوڈ کھا بھی نہیں سکتے تھے پاکہ بنایا گیا پاکہ کے اس میں یہ حاش بنائی گئی جو سے اور جو لیکوڈ ہوتا ہے اور پہلے ککرہ اکرام کو پلائی گئی اس کے بعد کچھ کھلایا گیا اس طرح امام انا مہری موت تین یا چھ مہینے یا نو مہینے امام انا اسلام کا مکہ موظموں میں خیام رہا ہے وہ اجازہ کیے سارے اسلام کی تاریخ نہیں اگرچہ کہ مدیان مہی جو مہیدی کا دعویٰ کیے جوٹے مہیدی کا کسی نے بھی مکہ موظمہ میں مقام ابراہیم اور رکو نے یہ مہینے کی درمیان ٹھہر کر دعویٰ نہیں کیا سوائے ہمارے آقا کے جو سچے مہیدی مہیدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے معہود ہے جو رسول اللہ کے معہود ہے مکہ موظمہ میں مخام ابراہیم اور رکو نے یمنی کے درمیان ٹھہر کر اپنے مہیدی ہونے کا باقاعدہ دعویٰ کیا ہے اور یہ فرما ہے کہ مہیدی تباہ نے جس نے میری تباہ کی وہی مومن ہے پس وہی شخص مومن ہے اس کے بعد امام انا مہیدی مہیدی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے مکہ موظمہ تھے مدینہ منورہ جانے کی آپ تیاری کر رہتی کیونکہ مطبعہ کی جماعت ہے جب اللہ نے کچھ انتظام کر دیا جانے کا تب امام انا مہیدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے باستے شطربانوں کو جو اونٹ کی سواری لے جانے والے تھے ان کو میں اسلام میں قرائے گا برا دیا اور جانے کی تیاری ہو چکی تھی اتنے میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عربہ مبارکہ سے آپ کو حکم بھا کہہ سید محمد تمہارے ذات ہم سے جدا نہیں ہے تمہارے دعوے کا وقت خریب آ رہا ہے تم فورا گجرہ تشریف لے جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ مہیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے ان ارماز میں کہ تمہارے ذات ہمارے سے جدا نہیں ہے تمہارا ذات کا وقت خریب ہے تم ہندوستان کی جاؤ محسن اللہ جا رہے ہیں شریعت کا جو کام ہے مکہ موظمہ آنا اور اس کے بعد مدینہ منوورہ جانا یا پہلے مدینہ منوورہ جانا اس کے بعد مکہ موظمہ آنا کاؤتونا کے واس محسن اللہ علیہ وسلم نے وہ کام پورا کیا آپ نے شتربانوں کو اونٹوانوں کو آپ نے کرایا دیا ہے دیاری ہی ہے آپ جن کے پاس زیارہ رہے ہیں قومی ہی کی ارواز سے آپ کو یہ حکم مل رہا ہے کہ تمہارے ذات ہم سے جدا نہیں ہے اس کو حضرت علیتر اید اللہ صاحب حضرت اچھی طریقے سے لکھ رہے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تیار ہو چکے ہیں شتر دے چکے ہیں دام ایسے میں آیا روح محمد کا یہ بیام گجرات جا کے دین کو دو رونق تمام مجھ سے جدا نہیں ہوتن اے دین کے تاجدار مہدی اے دین حبیبِ خدا وند کردگا مہدی کی ذات ذاتِ نبی سے جدا نہیں ذکرِ نبی جہاں بھی ہے ذکر ان کا ہے وہیں ایسی ایگان گتن نظر آئے گی کہیں آخر نبی ہے وہ تو یہ معمورِ آخرین ظاہر ہے ان کی ذات تو باطن ہے ان کی ذات دونوں میں ایک وجود کی تو مختلف سفا یعنی ظاہر ہے ان کی ذات ہے تو باطن میں وہ ہے اور اگر باطن میں یہ ہے تو ظاہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر امامانہ میڑی مہدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے مدینہ منورہ کے سفر کا ارادہ آپ نے وہاں پہ کینسل کیا اور آپ نے جو کرایا ان کو دیا بعض باطن میں کہ وہ کرایا جو نے انہی کو لوٹا دیا گیا انہی کو دی دیا گیا اور بعض باطن میں وہی کرایا آپ نے جہاں کے واسطے جو وہاں پہ جانے والے ہیں آپ وہاں پہ لگ موسیقی موسیقی جہاں تک کہ صہابہ کو جو جو سوار تھی ان کو یہ احساس تھا کہ شاید ت temas سے جہاں جھ گر کو جائے گا امامنہ مہجی ㅋㅋ محمد циلیم کو اطلاع دی گئی تو میں اسلام کا ایک خاص فرمان ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے بندے کا فضل ایسا جانا ہے یعنی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور جہاں جھ گر کو جائے گا اس کی آگے میں اسلام نے فرمایا کہ جہاں پہ ایک بندہ کھدا خوار ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے کوئی بندہ خدا اللہ کا بندہ ہے اللہ جس کو اپنا غلام دے رہا ہے اگر وہ سوار ہوتا ہے تو اللہ اس کی عباد کرتا ہے یہ یقین ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ خدا ہوتا ہے وہ مقام بلائیات سے اللہ اس کی عباد کرتا ہے یہاں پہ تو امامانہ مہدی مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسلام ہو رہے اور اوچھ رہے صحابہ تھے کہ تم نے بندے کا فضل اس طرح جانا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا جب سطوفان دھوک گیا تو ابھی ساحل کو پہنچنے کے واسطے تین دن تھی اللہ کا حکم ہوا پہ جو مخرر فریشتہ ہے اس کو ہوا تھا کہ ہمارا محبوب کافی دن سے کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے اسلام پفروفاقے میں صحابہ کچھ کچھ کھائیں صرف میں اسلام اس جہاز کے سفر میں صرف دو مرتبہ میٹا پانی پیئے صرف پانی پیئے دو مرتبہ ہوگی تو اللہ کا حکم ہوا تھا فریشتہ کہ اس جہاز کو طوفان کے ذریعے سے ہواوں سے اس کو بڑھاتے ہوئے فوراں ساحل تک پہنچا گیا ہے جو تین دن کا سفر تھا اللہ کی خدرت سے وہ ہواوں کے جو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا اس میں سوا پہر سوا دیڑ پہر سارے چار گھنٹے میں وہ سفر پورا پہ ہوا ہے تین دن کا سفر اللہ نے جو مشید رکھی تھی تو امامانہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں یہ سفر پورا ہوا امامانہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاز خمبات کے علاقے میں خریب دیو دی جو سیپورٹ ہے وہاں پہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاز رکا اور صحابہ اکرام وہاں پہ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پہ اترے ہیں دیو دیو کا ایک علاقہ ہے جو خمبات ہی کے خریب ہے خمبات میں بہروں کی خوم ہے وہاں پہ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ارسا خیام رہا ہے وہاں پہ بھی کافی لوگوں نے مہدی اسلام کی تصدیق کی ہے آج بھی وہاں پہ تھوڑی بہرا خوم ہے اور کافی وہاں پہ مہدیدی ہیں جو اس وقت خبول کیے تھے دیو دیو کا ایک چھوٹا کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک شخص جب وہاں پہ سلخان میں ٹھہرے ہوئے تھے تو بیان قرآن میں اسلام جہاں پہ ہی جا رہے ہیں آپ کا بیان قرآن چل رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ کی جو مراد کی مہدی اسلام بیان کر رہے ہیں اسے لوگ جوگ در جوگ آپ کی حلقہ ایراجت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک مست شراب خورتا جو شراب چھوڑ نہیں سکتا تھا جب اس کو معلوم وہاں کہ اس کے ساتھی روز بیان سننے کے واسے جا رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیان سننے کے لیے چلا لیکن ہاتھ میں شراب لے کر چھوڑ اس طرح اب جب امامان امیجی محمد صاحب اس محفل میں داخل وہاں تو لوگوں نے کہا اس کے ساتھیوں نے اس کے رفیق نے کہا کہ تم ایسی بید بھی نہ کرو ہم کس کی درگاہ میں جا رہے ہیں اس کی مجلس میں جا رہے ہیں تم اس شراب کو چھوڑ دو تو اس نے یہ دعی کیا تھا کہ اگر حضرت اپنی زبان سے کہیں گے تب میں اس شراب کو چھوڑ دوں تو امامان مہدی محمد صاحب کے پاس جب جو ہے وہ اس حالت میں آگا تو امامان مہدی محمد صاحب نے حیوات پڑا ہوں پہ سامنے فیدی محمد صاحب نے یہاں تو قرآن کی آیات پڑی اور آپ نے جو شراب کے اوپر جو مضمت ہے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آپ نے وہ بیان کی مگر آپ نے اپنی زبان سے اس سے سنے گا ابو رفیق بیان کے بعد جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ میراندی ہمارے ساتھی کا یہ ارادہ ہے اس نے بے کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے کہیں گے تو وہ جو ہے شراب چھوڑ دے گا مہدی محمد صاحب نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے تو بندہ کون ہوتا کہنے والا کہ خدا کا پیان سنا دیا ایسا اس کے بعد بندہ اپنی در سے کیوں کہ یہ کہیں میراندی محمد صاحب کو ایک خاصہ ہے خدا کو آگے رکھا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میراندی محمد صاحب اللہ کا حکم سنا رہے ہیں اس کا بات اس کا کام ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اب میراندی محمد صاحب اسلام اس کے خواہد خود نہیں کرنا ہے میراندی محمد صاحب اللہ کا بات کو آگے رکھا نہیں میراندی محمد صاحب اللہ کا خلاب پیش کر چکا ہے اب اس کے ہاتھ میں چھوڑا نہیں چھوڑنا اس کے بعد میراندی محمد صاحب اللہ کا پیام پیش کر دیا وہ شخص گھر پر آیا اور یہ کہتا ہوا کہ جب تک وہ حضرت اپنی طرف سے نہیں کہیں گے میں شراب کو نہیں چھوڑوں آیا اور پھر سے جب اس نے بوتل کھولی تو اس میں ایک سڑے ہوئی چوبے کو پایا اس نے وہ بوتل پھیک دی اور دل میں کہنے لگا کہ حضرت اس طرح نہیں ہو سکتا سمجھ رہا ہی ماں سے ہو رہا ہے جانتا ہے کہ یہ وہی سے ہو رہا ہے یہی سے کہہ رہا ہے جب تک آپ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے میں شراب کو نہیں چھوڑوں گا شراب پھیک دوسرے دن پھر شراب پھلی تو اس میں جہاں دوسرے جاتا ہے اس طرح اس نے شراب کو پائی پھر یہ کہتا ہوا کہ حضرت جب تک آپ ان کا جب تک آپ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے میں شراب کو ہرگز نہ چھوڑوں گا یہ کہتا ہوا پھر شراب پھیک دی جسے دن پھر جب شراب ہی بوتل کھولی تو شراب اس بار اچھے تھی اس نے شراب جی بھر کے پی اس کے بعد کافی اس کو جو ہے درد جو ہے پیٹ پہ شروع ہو پیٹ پہ کافی تکلیف زیادہ شروع ہو گئی جہاں تک کہ محمد کے خریب آ گیا اور اس کے بعد جو ہے آقا آقا پکارتا ہوا امام انہ یہیس clean دوہتphanہ بھنا تھا اس درد سے شفاہ بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس چلس نے کبھی مددлект العمر شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اللہ کی کلام کو میں اسلام نے آگے رکھا اللہ کی بات کو میں کی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھا یہ کہہ کر کہ جب خود آئے تو اللہ کہہ رہا ہے تو بندہ کونت آگے کہنے والا میرے درسم ہے کہ وہ اس کی جو خواہش ہے اس کی نفسی خواہش ہے وہ حضرت بولا ہم اسلام کہہ نا اس کی نفسی خواہش ہے اللہ کا کلام مثلا سامنے بیش کر رہی اگر خدا کا سچا بننا ہے تو خوراں میرے مالکہ کلام بیش کر جا رہا ہے تو وہاں چھوڑ دینا چاہیی تو میرے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی کلام کو آگے رکھا اپنی بات کو میرے اسلام نے آگے نہیں رکھا اس کے بعد ایک اور ایک واقعی اسی مقام پر پیش آیا کہ بندہ کونتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودازم نے حضرت رحمہ ملاقات کی اور میرے اسلام کے حالات دریافت کی اور پھر چند سو پن کے اس وقت کے جو بھی پیسے تھے کہ محمد علیہ وسلم کو پہنچانے کے واسطے لیلہ پیش کی میرے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیلہ پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی ہزار دن کے اس وقت کی جو بھی سکے تھے وہ تھوڑے حدیعے خدمت سے پیش کی تو اسلام کے ذریعے لائے گئے تو اسلام نے فرمایا کہ حلال تو ہے مگر حلال تیب نہیں ہے اگر بیشان و گمان وہ لاکے پہنچاتا تو حلال تیب تا وہ تمہارے ہاتھ کیوں میرے جائے یہ فرما کر آپ نے وہ مملق اسی سو داغر کو واپس کر گیا واپس یہ طریقہ دا دیکھئے اگر کوئی فقیر دائرے کا کہیں گیا ہوا تھا اور اگر کوئی پیسے والا شخص کوئی کاسے بڑھیں اس فقیر کے ذریعے دائرے میں اگر خود پہنچاتا تو خبول لے کی جاتی یہاں سے فقیر گیا ہوا تھا یہاں سے فقیر گیا ہوا تھا تو اس کے ذریعے بھی جو ہے اگر کچھ آتی خود تو خبول لے کی جاتی تھی وہ لاکر دینا یہاں کے فقیر جو گیا ہوا ہے اگر وہ نہیں جاتا تو پیسے نہیں آتے تھے اگر وہ نہیں جاتا تو پیسے نہیں آتے تھے تو فقیر گیا ہوا یہاں تھی دائرے کے باہر نکلا ہوا ہے تو ہر طرح کی صورت سوال کی صورت سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹا ہے یعنی بے شان و گمان نگر صرف اللہ کی ذات پہ جانتا اس شرط کیاں جو ہے گمان تک نہیں آنا تو یہ دائرے کا طریقہ تھا دائرے کا فقیر کا ہی بازار میں جاتا اور بازار میں اگر کوئی کچھ پیسے گزراتا کہ جو ہے مرشد تک پہنچا دو تو فتو خبول نہیں کی جاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سے یہ عمل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا پاس یہ عمل جاری رہا ہے اس کے بعد امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر دیر سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں کی سیپورٹ سے آگے بڑھتے خمبات پہنچے ہیں وہاں پہ کافی بورا قوم تھی جنہوں نے مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی تزدیر کیے آپ سے تلقیم بھی کیے ہیں اور آج بھی وہاں پہ مہدگیہ آبادی ہے یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا ایک جو بہت بڑا شہر ہے اور آج بہت بڑا شہر ہے احمد آباد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں جمال پور مغلے کا نام ہے جہاں پہ مزید 13 سالار میں امام مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیام فرمایا چار جگہ بازگرات میں کے پانچ جگہ امام مہدی اسلام نے دیڑ سال یعنی 18 مہینے خیام کیا ہے ایک چاپانی اور دوسرا بیدر باز لوگ بیدر کو مہینے تیسرا احمد آباد چوتھا پٹن اور پانچوہ شہر فراغ یہ پانچ محمد دیڑ سال سے زیادہ امام مہدی اسلام نے کہیں پہ خیام نہیں فرمایا اگر زیادہ سیدھا کہیں پہ اسلام تھیرے ہیں تو وہ 18 مہینے میں اسلام کا خیام رہا ہے تو یہاں پہ شہر احمد آباد میں کافی واقعہ تھے مختصران کہتے ہوئے کہ شہر احمد آباد اس وقت کا آپ سمجھے جیسا مہم بی سیٹی ہے بہت بڑا شہر تھا تین سو ساٹھ مہلے اس وقت آباد تھے بعض لوگاتوں ستر مہلے تین سو ساٹھ مہلے اس کی جگمک کو دیکھ کر احمد آباد میں اس وقت آباد ساتھ اسلام نے بہت بہت سو سنگید آج کا نیو اکسیو جیسا آپ لوگوں کتاب پسند آئے گا اس طرح احمد آباد اسلام نے جب اس شہر کو دیکھا میں اسلام کی نظر میں دیکھا اسلام نے اس شہر کو احمد آباد کو دیکھ کر اس کی رونوکو اس کی چمک دھمک کو دیکھ کر فرمایا تھے جنت الیماء اس شہر کو نام بیا کہ یہ گدھوں کی جنت ہے اسلام نے اس شہر کو گدھوں کی جنت برمایا دیکھیں جے یہ باہر جانے والے بیلڈنگز کو دیکھنے والے کاروں کو دیکھنے والے شہر کی رونوک دھمک کو دیکھنے والوں کے واسطے ہیں اللہ والوں کی نظر میں اللہ کی نظر ہے احمد آباد جو ہے بڑا شہر تھا تین سو ساٹھ مہا پہ مغلے پہ سوچے تو کتنی زیادہ وہاں پہ آبادی دی ہوگی امام مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آمد ہوئی ہے مہدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا این شہر کی بیچ میں قیام مجید تاشتماع سالہ رہنگز کا قیام تھا آبادی کا آواز و بیان ہے پہلے قرآن کا یہ آلنگ تھا کہ مسجد ساری کی ساری بر جاتی یہاں تک یہ سہل بر جاتا لوگ دیواروں پہ چڑھتے جگہ نامنے پہ دیوار کے اوپر اور شجر کی اوپر بھی چھڑھتے مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخیر میں بیٹھا ہوا شخص اسی آواز میں اسی آواز میں جس طرح خری پیٹھا ہوا شخص سن رہا ہے مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم مہندی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے معشوق کے مشروع ہو لے ہیں ایک واقعہ وہ کہتے ہوئے آج کی نشیس کو برخواست کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشیس میں یا نہ چاہتو کافی واقعہ تھے احمد آباد کی انشاءاللہ اگلی نشیس سنیں گی ایک واقعہ شہر احمد آباد کا آخر اگلی نشیس کا آخری واقعہ ہے کہ سلطان نحمود بیگری کا ہمشیر ازادے ہیں ہمشیر ازادہ مطلب بھانجے ہیں وہ جو ہے نکھا ہے کہ اپنی محمداتیں ملاقات کے واجتے گئے ہوئے تھے اور ملاقات نہ ہونے پر غضب کے عالم میں نشیس کے عالم میں برحانہ تلوار لیا ہوا اپنے محل کی طرف چلایا مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آفیروں کی جماعت کے ساتھ سابر ہوتی نبی کے بات میں اسلام آفی وقت پر ٹھہرے ہوئے شاید تو اسی وقت تھی ہی محمد اسلام کی شہر میں آمد ہو رہی تھی تو وہ نشیس کے عالم میں غضب کے عالم میں اپنے محل کی طرف آ رہا ہے اور ایک فخراؤں کی جماعت کو دیکھا تو بڑے غضب کے عالم میں پوچھا کہ تمہوں کون ہو اور اس وقت کیا کر رہے ہیں تو امامنا مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب تھا جو اس کی بلپی نشتر مارا ہے وہ اپنے محلوب سے ملنے کیا ہوا تھا اور ملاقات نہیں ہوئی وہ واپس آیا تو مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہوں کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو اس وقت امامنا مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنے نرم لہجے میں جواب جیا کہ ہم وہ ہیں کہ اگر کوئی اپنے معشوق سے رنجیدہ ہو جائے تو ہمارے ذریعے عاشق و معشوق میں صلاح و محبت بہال ہو جاتی ہے ہمارے ذریعے کے معاملہ بہال ہو جاتا ہے طالب سے خدایت اللہ شروعات میں ناراض رہتا ہے تو ہمارے صدقے میں یہ صلاح بہال ہو جاتی ہے امام اسلام کا فرمانی تجھے کہ آپ فرمانے کے اگر کوئی اپنے معشوق سے رنجیدہ ہو جائے تو ہمارے ذریعے مہدی موت کے صدقے میں اللہ راضی ہونا خود بڑی بات ہے ہمارے صدقے میں عاشق و معشوق میں صلاح و محبت بہان ہو جاتی ہے یہ سن کر اس نے ایک نعرہ مارا اور جذبِ الٰہی نے اس کو بے ہوش و مستغف کر لیا اس لئے دبان سے جب یہ نکلا ہوگا تو نجانے وہ خشخصمت جو ایک مجازی عاشق تے اب تر ایک مخلوق کے عاشق تے حقیقی عاشق ہوں گے اللہ کی ذات کی عاشق ہوں گے ایک جملہ میں اعلان تھا کہ ہمارے ذریعے عاشق و معشوق میں بہالی ہو جاتی ہے فورا جو ہے جذب کے عالم میں گئے اور جب خوش سے آئے تو توبہ کی محیدی محمد اسلام کی تذدیر کی ترکے دنیا کر کے میں اسلام کے ساتھ ہمیں عجل اسلام کے ساتھ رہی وہاں آگے اور باقیات ہیں مدبات کی علمیہ محیدی موت کے صدقے میں اسلام کی محاجرین کے صدقے میں اسلام کے عاشقوں کے صدقے میں ہمیں بھی عاشق اس کی ذات کا عاشق صادق بنائیں اور اللہ میں ہمیں یہ محیدی موت کے صدقے میں جو ہمارا خدا ہے ہمارا معشوق ہے اللہ وہ جو ہے ہمارے سے راضی ہو جائے امین امین اللہ امین احمد فضل فرمائیں انشاءاللہ علی نشیس میں اور کچھ واقعات ہیں اہم ام واقعات ہیں مدبات کے پھر اور آگے بڑھتے پیرہ پٹن مغرہ ہیں انشاءاللہ علی نشیس بیان کی جائیں گے واقعات سلام